آئیٹم نمبر سیون میٹر ازرنل پوائنٹ ساب پاردر میں آپ کو دیتا ہوں اسد عمر صاحب پرسنل اسپیریشن اس کے بعد آپ اور پھر اختر منگل صاحب میں بچ جس وہ پرسنل اسپیریشن اس کے بعد میں دیتا ہوں جی پرسنل اسپیریشن شکریہ سپیکر صاحب آج سے کوئی دو یا تین دن پہلے بلاول زداری صاحب نے تقریر کی اور اس کے اندر بڑے اہم نکات کے اوپر انہوں نے بات کی تو میں یہ ذمہ داری سمجھتا تھا اپنی کہ ان کی وضاحت کی جائے لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے مجھے خوشی ہوئی ان کی سپیچ سن کے کہ انہوں نے اردو میں سپیچ کی اور بڑی اچھی کی بڑی جذبے سے کی تو مجھے خوشی ہوئی سن کے اس دن بھی مجھے انگریزی کی سپیچ پہ تو کوئی اتراز نہیں تھا وہ شاید مجھے انگریزی پہ اتراز تھا اور نہ میں نے ان کو کبھی غدار بولا تھا لیکن یہ میں نے ضرور بولا تھا کہ انگریزی میں جو بات کی جاری ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی اور بدقسمتی سے ہم سب نے دیکھا کہ اس کے اگلے دن جو ہے بھارت کے اخبار بھارت کے ٹی وی وہی بات دور آ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو جو ہم الزام لگاتے تھے وہی بات غلاب الزرداری کر رہے ہیں ان کا اپنا نکتہ نظر ہے میں کوئی نہ میرے خیال میں وہ غدار ہیں بات سے اتفاق نہیں کرتا میرے خیال میں پاکستان کیلئے وہ ایک کچھی چیز نہیں تھی آگے چلتے ہیں جی انہوں نے اس دن بعد کی اور ان کو بڑی تشویش تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ایک کچھی چیز نہیں تھی آگے چلتے ہیں جی انہوں نے اس دن بعد کی اور ان کو بڑی تشویش تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ معاشی قتل ہو گیا پاکستان کا انہوں نے کہا کہ نا اہل اور ناکام تحریک انصاف کی ٹیم ہے تو میں نے کہا کہ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے معاشی قتل ہو رہا ہے پاکستان کا تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تو ذرا تاریخ کی اوپر میں نے کہا نظر دھرا کے دیکھ لیں اس سے کچھ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ باقی میں کیا کوئی قتل ہو رہا ہے یا شاید ہم نے ایسے حالات پہلے بھی دیکھے ہوں اور شاید اس سے بتر بھی دیکھے ہوں موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ کیا چیزیں جن کے بارے میں لوگوں کے عوام کے ذہن میں بھی ہے جو بلاگرزداری صاحب بات کرے تھے وہی چیزیں عوام کے ذہن کے اندر بھی ہیں انہوں نے اتنی تفصیل میں نہیں بات کی لیکن میں کر دیتا ہوں ایک لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ معیشت کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ سست ہو رہی ہے مختلف تخمینیں دیکھنے میں آ رہے ہیں کوئی تخمینہ کہتا ہے تین فیصد کوئی کہتا ہے ساڑھے تین فیصد میں نے تین اشاریہ نو فیصد کا دیکھا ہے یہی تین اور چار فیصد کے درمیان کے نظر آتے ہیں اور یہ واقعی میں وہ ترقی کی رفتار نہیں ہے جو پاکستان کو جس کی ضرورت ہے لیکن جس وقت بیلنس او پیمنٹ کے بہران آتے ہیں تو اس کے بعد جو سٹیپس لینے پڑتے ہیں جو اقدامات کرنے پڑتے ہیں ان کا منطقی اور قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی زرداری صاحب صدر تھے وزیراعظم تو بہت سارے گزرے اس کے اندر لیکن اس پیرٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا پہلا سال جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں کہہ رہے ہیں جی سلو ہو جائے گی تین اور چار فیصد کے درمیان ہوگی پہلے سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے معیشت کی ترقی کے رفتار سفر اشاریہ چار فیصد تھی چلا وہ تو پہلا سال تھا بوران کا سال تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے پاس بھی جب حکومت آئی تو بوران میں ملی لیکن پانچ سال کے اندر کیا کیا شاید آپ کو بھی تاجب ہو یہ سن کر اور شاید بلاول زرداری صاحب کو کسی نے یہ بتایا نہیں تاریخ کا ان کے سامنے نمبر نہیں رکھے پانچ سال میں اوسط ترقی کی رفتار معیشت کی دو اشاریہ آٹھ فیصد پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت نہیں گزری ہے جس کی دور حکومت کے اندر معیشت کی ترقی کی رفتار اتنی کم ہوئی ہو دوسری چیز مہنگائی مہنگائی کی فکر ہونی چاہیے یہ ملک اس ملک کے اندر غربت ہے عوام جو ہیں وہ جو درمیانی جو سفید پوش ہے وہ بھی زندگی جو ہے بڑی مشکل کے اندر گزارتا ہے مہنگائی کی فکر ہونی چاہیے اور مہنگائی میں اضافہ بھی ہوا ہے پہلے بھی ہم یہ بتا چکے ہیں لیکن آج پھر معازنہ کر لیتے ہیں ہمارا تو اس وقت جو آٹھ مہینے گزرے ہیں اس میں عوصت افرات زر سپیکر صاحب چھ اشاریہ آٹھ فیصد گزری ہے شاید یہ سے بڑھ کے سات فیصد آٹھ فیصد پہ بھی چلی جائے لیکن پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کی پارٹی کا جو پچھلا دور تھا اس میں پانچ سال افرات زر کی عوصت کیا تھی بارہ اشاریہ تین فیصد بارہ اشاریہ تین فیصد عوصت پانچ سال کے اوپر اس وقت تو مہنگائی کی پریشانی کی ہمیں آوازیں نہیں سنائیں دیں لیکن اس حکومت کو عوام کا احساس ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی ہے اس سے بھی کم ہونی چاہیے اس کے لیے بے اقدامات کرنی چاہیے تیسری چیز کہ بجٹ کا خسارہ بہت بڑھا ہے بجٹ کا خسارہ واقعی میں زیادہ ہے اس لیبل کے اوپر ہے جان نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں اور کچھ اندازیں یہ ہیں کہ شاید ساڑھے چھے فیصد سے بھی زیادہ ہو جائے اس سال میں پھر وہی بات کروں گا کہ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ بلاول زداری صاحب کی پارٹی کی جب حکومت تھی تو پانچ سال کے اندر بجٹ کے خسارے کے اوپر تو پھر بڑا زبردست کنٹرول ہوگا نا اوست بجٹ کا خسارہ اوست پانچ سال سات فیصد اوست خسارہ ساڑھے آٹھ آٹھ فیصد والے بھی سال گزرے اس کے اندر آٹھ اچاری آٹھ فیصد میں بھی گزرا ایک اور چیز جس کے بڑا ذکر کیا گیا کہ ایف بی آر کے جو اعداف ہیں ریبینیو کے وہ پورے نہیں کی جا سکرے بالکل نہیں کی جا سکرے فکر کی بات ہونی چاہیے اور اس دفعہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ سات آٹھ فیصد کی کمی ہو جائے اتنی زیادہ بھی کمی ہو جائے جو اعداف تھے اس کے ساتھ مقابلے میں اعداف کس نے سیٹ کیے تھے چلیں ہم اس کے اندر نہیں پڑتے لیکن ان پانچ سال میں جو پیپلز پارٹی کے پانچ سال تھے اس کے اندر کیا ہوا عوصتاً عوصتاً جو ایف بی آر کے اعداف تھے اور جو حقیقت میں محصولات آئے اس کے اندر سالانہ آٹھ فیصد کی کمی تھی سالانہ پانچ سال تک ایوریج آخری چیز کرزوں کی بڑی فکر کرزوں کی بڑی فکر ہے کہ جی کرزیں بڑھیں بلکل بڑھیں نہیں بڑھنے چاہیے اتنی کم عوصت رفتار سے بڑے عرصے کے بعد بڑھیں لیکن پھر بھی بڑھیں لیکن وہ کونسی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں واحد حکومت پاکستان کی تاریخ میں جس کے ایک دور حکومت کے اندر پاکستان کے جو قومی کرزیں ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں وہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تینہ کے درمیان کا بڑھ تھا ایک سو پینٹیس فیصد کا اضافہ ہوا پاکستان کے قومی کرزوں میں بلابال صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیر خزانہ کیونکہ بدل لیے گئے اس لیے حکومت نے اپنی ناکامی کا اطراف کر لیا تو بلابال صاحب آپ کی حکومت کے اندر تو چار سورما وزیر خزانہ بدلے ایک ایک سورما بھیجتے گئے ایک ایک ناکام ہوتا رہا ایک ایک گھر جاتا رہا تو اگر ہم ناہل ہیں اگر ہم ناکام ہیں تو آپ کیا تھے کیا آپ ناہل ترین تھے کیا آپ ناکام ترین تھے لیکن حقیقت یہ ہے سپیکر صاحب کہ اس کا معیشت سے تعلق کوئی نہیں عوام کا نام ضرور استعمال ہوتا ہے اس کا عوام سے تعلق کوئی نہیں یہ ساری باتیں جو سننے کو مل رہی ہیں ہمیں یہ اس لیے مل رہی ہیں کہ وہ پانچ سال جس کے اندر خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا اس لوٹی ہوئی دولت کے اوپر گھیرہ تنگ ہو رہا ہے حکومت نہیں کر رہی حکومت نہیں کر رہی لیکن گھیرہ تنگ ہو رہا ہے نیپ کر رہا ہے عدالتیں کر رہی ہیں جالی اکاؤنٹس نکلتے چلے آ رہے ہیں کئی فلودے والے نظر آ رہے ہیں ان حالات کے اندر عدالتیں کر رہی ہیں جالی اکاؤنٹس نکلتے چلے آ رہے ہیں کئی فلودے والے نظر آ رہے ہیں کئی اور نظر آ رہے ہیں ان حالات کے اندر ان حالات کے اندر پریشانی تو ہوگی اور وہ پریشانی کا اظہار بھی کرنا ان کا حق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جس وقت یہ پریشانی ہو جب سویز اکاؤنٹس خطرے میں ہو جب سرے کے میل خطرے میں ہو جب دبائی کے ٹاور خطرے میں ہو جب پاک لین کے اپارٹمنٹ خطرے میں ہو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان کے سب سے بڑے بڑے معاشی مافیاس کے سامنے کھڑی ہو وہ مافیا جن کو عادت ہے پاکستان کے ٹیکسپیر کا پیسہ اپنے لئے استعمال کرنے کی جب ان کو دروازے بند ہوتے میں نظر آئیں تو ان کا اور ان کا ملا بڑی طاقتور کومبینیشن ہے وہی شورہ آپ کو سنائی دے رہا ہے لیکن لیکن عوام کی عوام کی اگر نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان مافیا کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا ہمیں ان کی سادشیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی ہمیں دنیا کو بھی بتانا پڑے گا کہ پاکستان اکیس کروڑ غیور عوام کا ملک ہے ایک نیوکلئر پاور ہے کسی بار کے کہنے بالے کے سامنے گھٹنے نہیں دیکھے گا یہ غیور ملک ہے انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے ساتھ سج بولیں کوئی آسان حل نہیں ہے مشکل فیصلے کرنے ہیں مشکل فیصلے کیے ہیں آگے بھی کرنے ہیں اگر عوام کو نظر آئے گا اگر عوام کو نظر آئے گا کہ فیصلے نیک نیتی سے کیے جا رہے ہیں اگر عوام کو نظر آئے گا کہ بہتری کا سفر شروع ہو رہا ہے وہ مشکل بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے ایسے ہی فیصلے کیے گئے ہیں ایسے ہی فیصلے آئندہ کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سپیکر صاحب جو آپ کے دل کی آواز ہے جو میرے دل کی آواز ہے جو اس ایوان کے دل کی آواز ہے جو دل دل کی آواز ہے ہر دل کی آواز ہے پاکستان زندہ آباد کی آواز بلند ہوگی اختر منگل صاحب اختر منگل صاحب موسیقی